ہم لوگوں نے گئے اس لاس ویڈیو میں جو کہ ہماری سیریز تھی جس کا نام تھا نیو ڈائنسور سیریز ہم لوگوں نے گئے سارے کے سارے نیو ڈائنسور کو ٹیسٹ کرنا تھا ہم لوگوں نے اس کو ٹیسٹ کر لیا تھا ہم لوگوں نے گئے اس والے ڈائنسور کو بھی ٹیسٹ کر لیا تھا ساتھ میں ہم لوگوں نے یہ والے تری زینو سورس کو بھی ٹیسٹ کر لیا تھا یہ والا تری زینو سورس بھی کافی زیادہ خطرناک ہے ہم لوگوں نے یہاں پر زومبی شار کو بھی ٹیس کیونکہ سالمیتر نے اس worksheet کو ابھی Keine� اور اس کو بھی ہموں نے ٹسٹ کر لیا ہی اس کو دوبارہ ٹیسٹ کر لیں گے کیونکہ سوالک ساتھی اس دوسرن نے مریفیر کے صادقی جو ہماری کا و compartil ہے وہ سبiter چرد achievement ج 你حلقے ساملوہ ٹیسٹ کرنے والے ہیں اور دیکھنا ہم لوگوں نے یہ ہے کہ جو ہمارے پاس سارے کے سارے نیو ڈائنسورز ہیں ان کے اندر سب سے زیادہ سٹرونگ کون سا ہے اور ہم وہ ایسے مجھے لگ رہا ہے کہ یہی سب سے سٹرونگ ہوگا ہے جب دیکھنے میں تو یہ کافی زیادہ خطرناک ہے لیکن جب ایک دفعہ یہاں پر یہ بھی دیکھ لیں یہ بھی بہت خطرناک ہے تو یہ جو مرےوے ڈائنسورز ہوتے ہیں نا زومبی ٹائب ڈائنسورز یہ بھی کسیتے کم نہیں ہوتے اس کے دانت دیکھ یہاں پر اس کے ناکھن دیکھ اور اس کے پیر کے اندر ناکھن دیکھ تو ہم لوگ اپنی بیٹل کو شروع کرتے اور ہم لوگ آج سارے کے سارے نیو ڈائنسورز کو سارے کے سارے نیو یونٹ کو ٹیسٹ کرنے والے ہیں ایک بھی پرانا یونٹ ہم لوگ پلیس نہیں کریں گے تم لوگوں نے یہاں پر ایک بھی بیٹل کو مس کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ایک نو ڈائنی سور کی بیٹل کو مس کر دیا اور ہاں یار ہے تم لوگ ایک بھی بیٹل لوگ نہ کرنا اور جلدی وقت جسرین میں شوائد سے چینل کو سبسکرائب کر کرcyjے ہیں حالحاءں تم لوگ سبسکرائب کرنا کہamsamsamsamsams همارے چینل کو شوائد سبسکرائب بہت تストل評 کروں شاہد شلات پسکرائب chase چینل کو اچو سبسکرائب کرنا کر دی تھی تو ہماری لاس ویڈیو کا وینر وہ والا کمنٹ ہے جس نے ساری کی ساری بیٹل کو ٹھیک سے جج کیا بس ایک بیٹل مطلب کے لاس بیٹل جو تھی بلو پور ویل کی وہ اس نے غلط جج کیا تھا اب تم لوگ جلی سے ایک ڈائنسو کو پکلو یہاں تو یہ والا ڈائنسو جیتے گا جو کہ بہت بھائنکر لگ رہا ہے یہاں تو یہ والا ڈائنسو جیتے گا جو کہ ایک زومبی لگ رہا ہے ویسے میں ابھی کے لیے زومبی والے ڈائنسو کی ٹیم میں جانے والا ہوں میں بھی زومبی والے ڈائنسو کی ٹیم کے اندر جاؤں گا لیکن میں اس کی ٹیم کے اندر جاؤں گا کیونکہ یہ بہت خطرناک لگ رہا ہے یہ تو نیچے گھرا کے لاتیں مارتا ہے ہم لوگوں نے بیٹا کو شروع کر دیا دیکھتے ہیں کون کس کو مارتا ہے ویسے بھائی مجھے لگ رہا کہ زومبی والے ڈائنسو کو مار دے گا جس بھائی گر کے لاتیں مارنا شروع کر دیا اس نے زومبی ڈائنسو کو میرے خیال سے زومبی والے ڈائنسو نہ مارا جائے گا لیکن آرامان بھائی زومبی والے ڈائنسو بھی بہت زیادہ خطرناک ہے ہم لوگوں نے اپگریٹ کیا تو تیل دیکھو بھائی اس کے تیل کے اوپر ایک بہت بڑا پرندے کی طرح کا پر لگا ہے لیکن چلو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کہ کون کس کو مارتے ہوئی سے ان دونوں کی لڑائی تو آپس میں مست ہو رہی ہے ایک مرکس نے کس کو آرے بھائی مار دیا اس نے زومبی ڈائنسو کے ٹٹی نکل گیا رہا ہے ٹٹی کے ساتھ خون بھی نکل گیا ہے کہ پیر کے نیجے یہ نشان کس چیز کا ہے ویٹ او منٹ یہ نشان تو میں ابھی فرس ٹائم دیکھ رہا ہوں پتہ نہیں کس چیز کا نشان ہے اینیوی یہاں پر گائز یہ والا ڈائنسو جی چکے اس کا ہیلتھ دیکھتا ہوں اس کا تو ہیلتھ ہی نہیں کیا ایک میں رکھو میں یہاں دوبارہ بیٹا کو شروع کرتا ہوں ہیلتھ باہر اون کر کے مطلب ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس کا ہیلتھ ہی نہیں کیا اس نے اتنا برے طریقے سے اس کو مارا ہے کہ اس کا ہیلتھ ہی نہیں کیا ونہا مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بھی مارا جائے گا آرے ہائی آرامان بھر لیکن آرامان بھر وہ والا ڈائنسو بہت زیادہ سٹرونگ ہے مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے سنچین کہ یہ والا ڈائنسو بہتوں کو نقصان پہنچائے گا بھائی کافی زیادہ سٹرونگ ہے وہ دیکھو زومی ڈائنسو کی ہیلتھ کتنا کم ہو رہی اس کی ہیلتھ کم ہی نہیں ہو رہی اوکے گائز لاس ویڈیو پہ شاید ہم لوگ نے اس کو یوز نہیں کیا تھا تو ہم لوگ اس کو یوز کرنے والے لیکن سنچین اس کا سائز بہت زیادہ چھوٹا ہے اس کا سائز دیکھ اور ساتھ میں اس کا سائز دیکھ بھائی یہ ڈائنسو کافی بڑا ہے وہ ڈائنسو کافی چھوٹا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بچارہ ڈائنسو مارا جائے گا اس کا نام تو پتہ نہیں کیا ہے لیکن اس کا بھچنے کا چانس بہت کم ہے آرے ہائے رامان بھائی یہ ڈائنسو نہیں بہت سکتا کیونکہ ہائے رامان بھائی وہ ڈائنسو سائز میں بہت زیادہ بڑا ہے تو咱ھ لگ اس کی ٹیمو پڈ کرنے والوں میں آجا ہوں گا انہے آجا میں اس کی ٹیم میں duas گھ seben Zack میں یہ تو ہائے رامان بھائی اس کی ٹیم میں اور یاد نہیں شانتے یاد رہا تم لوگ اس جاند رہا ہے اس کو سائز کرنے والے یاد ہوں گا بھائی مجھے ہو جامان کہی اس سائز میں بڑے اس کیромدل کی طور پوڑ Louise بنی Birds شروع کرتے ہیں ہوٹی ٹھیک ہائے ریلٹس ہے ہیلتھ پارکیں کرتے ہیں مزا آئے گا ہہلتھ پارکیں گے، مزا آئے گا ایک منٹ وہ چھوٹے دینسو مر گیا ایک اتنا جلدی مارتی ہے بھائی صاحب اس کا تو مو چھیل کے رکھ دیا اس نے واقعی اس کا سائز تو بہت چھوٹا تھا مطلب پہلے مجھے سائز اتنا چھوٹا نہیں لگ رہا تھا لیکن جیسے یہ لوگ ایک دوسرے کے قریب آئے جب ایک دوسرے کے قریب آئے اس کا سائز بہت چھوٹا ہے وہ پورا کا پورا اس کے مو کے اندر آ چکا ہے اس کا مو ہی بند ہو چکا ہے اور یہ ڈینسوز کو نہیں چھوڑے گا مار گئی پھینکے گا اس نے کاتا تو سائی ہاں بڑی والے ڈینسوز کا بھی تھوڑا تھا خون تو نکل رہا ہے لیکن یار بھائی اس دفعہ اس نے مارا لیکن ہے یہ چھوٹے بھائی ڈینسوز کا کوئی بھی چانس نہیں ہے جیتنے کا مارا جا چکا ہے اس کی ہیلتھی نہیں گئی چلو کوئی بات نہیں اب ہمارے پاس خطرناک ڈینسوز آنے والے ہیں تو میرا لگ رہا ہے کہ یہ سب سے سٹرونگ ہے ایسا نہیں ہے بھائی ابھی تو ہمارے پاس بہت خطرناک ڈینسوز ہیں اور ایسے ایسے ڈینسوز جن کو تم لوگوں نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا اور بھائی گائز یہاں پر گورزلا ہیمن آ چکا ہے یہ گائز ایک ہیمن ہے لیکن یہ گورزلا کی پاورت رکھتا ہے اور اب میں تو گورزلا ہیمن کی ٹیم میں جانے والا کیوں کہ گورزلا ہیمن بہت سٹرونگ ہوگا ہاں بھائی مجھے بھی لگ رہا ہے گورزلا ہیمن بہت سٹرونگ ہوگا اب یہ ڈینسوز پٹھنے والا ہے ای نو کہ تُو نے کافی زیادہ یونٹس کو ایلیمنیٹ کیا لیکن بھائی تُو نہ کنگ ہونے نہیں والا یہ پٹھ جائے گا اور ہائے رامان بھائی یہ گورزلا ہیمن تو مجھے بہت زیادہ خطرناک لگ رہا ہے اوکے بیٹل کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ گورزلا ہیمن اس کو مار پاتا ہے کہ نہیں مار پاتا ہے ہم لوگ یہاں پر سلو موشن میں بھی دیکھ ساتے ہیں لیکن ابھی کے لئے فاس موشن میں دیکھتے ہیں گورزلا ہیمن اس کو نہیں چھوڑے گا گورزلا ہیمن بہت سٹرونگ ہے جب اس کے اندر سے آگ بھی نکل رہی ہے اور گورزلا ہیمن اپنے مو سے وہ ایٹومک بریتھ نہیں نکال رہا مجھے لگ رہا تھا کہ وہ بھی نکالے گا لیکن چلو ٹھیک ہے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں گورزلا ہیمن ویسے اٹیک تو کافی زیادہ سلو کرتے ہیں ہم لوگ ایک دفعہ ہیلتھ بار اون کر کے بیٹا کو دیکھ لیتے ہیں پتہ چل جائے گائز کہ گورزلا ہیمن کتنا زیادہ سٹرونگ ہے اس نے اٹیک کیا اور بھائی ایک اٹیک پر کتنا ہیلتھ لے گیا لیکن ڈینسون نے بھی اس کی کافی ہیلتھ لی ہے کیا پتا ہے اس دفعہ گورزلا ہیمن مارا جائے آرہے نہیں ہے رامان پر گورزلا ہیمن نہیں مارا جائے گا ہاں ویسے گائز گورزلا ہیمن کو اس نے لاتے ماننے کی کوشش تو کی لیں گورزلا ہیمن نے اس کو کافی زیادہ ڈیمیج دے دیا ہے اور یہ مارا جا چکا ہے گورزلا ہیمن یہاں وہ جیتا ہے ہم لوگوں کنفرم ہو چکا ہے لیں گورزلا ہیمن یہاں پر ابھی اور بھی ہمارے پاس کافی زیادہ خطرناک یونٹس ہیں ویٹ ای منٹ بھائی یہ ورال اینسوس تو کافی زیادہ یونیک لگ رہا ہے اور یہ پورا کا پورا کیا آئس کا بنا ہوئے کیا جو بھی ہے بھائی یہ ڈینسور گورزلا ہیمن کو نہیں چھوڑے گا آرے ہائے رامان بھائی یہ تو سپائنسور اس کو بھی مار سکتا ہے واقعی میں دکھنے میں بھی یہ سپائنسور اس کی طرح گا ہے لیکن یہ کافی ڈینجرس لگ رہا ہے مجھے ہاں شاید یہ سب سے سٹرونگ نہ نکلے لیکن یہ گورزلا ہیمن کو تو مار دے گا کیونکہ ہم لوگوں نے دیکھا گورزلا ہیمن کی ہیلتھ بہت سپیڑ سے گر رہی تھی بیٹا کا شروع کر دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی یہ اس کو مار پاتا ہے کہ نہیں مار پاتا اس دفعہ آئے گا گورزلا کے مو سے پکڑ لیا ہے وہ ٹوڑنے کی کوشش کر رہا اس کی گردن کو میرے خیال ہے یہاں پر واقعے میں گورزلا ہیمن کے بچنے کے چانسز نہیں ہیں لیکن کیا پتا گورزلا ہیمن اس کو مار بھی تھے کوئی پتہ نہیں چلے گا مجھے لگ رہا ہے کہ واقعے میں ڈائنسور اس کو نہیں چھوڑے گا گورزلا ہیمن اس کو مانے ہی کوشش تو کر رہا ہے لیکن اس نے اس کے پیٹ سے پکڑ لیا ہے اور گورزلا ہیمن کافی زیادہ ڈیمیج تو ہو رہا ہوگا ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ پتا چل جائے گا ابھی ہم لوگوں کو ایک دو سیکنڈ کے اندر ہی پتا چل جائے گا گورزلا ہیمن نے مار دی اس ڈائنسور کو ہیلتھ دیکھتا ہوں اس کا ہیلتھ بہت کام ہے ہم لوگوں ہیلتھ بہر اون کر کے ایک اور بیٹل کرانی پڑے گی اس دفعہ ہیلتھ بہر اون کر کے بیٹل کو شروع کیا ہے میں نے تم لوگ تاکہ ہیلتھ کو دیکھ سکو یہاں دونوں نے ایک دوسری کے اوپر اٹیک کر دیا ہے یہ جو سپائنر سوروس کی طرح کا ڈائنسور ہے اس کی ہیلتھ کافی زیادہ جا چکی ہے گورزلا ہیمن کی اس دفعہ ہیلتھ زیادہ نہیں گئی ارے ویسے بھی ہی ڈائنسور جیتے گا جو گورزلا ہیمن کی ہیلتھ کافی زیادہ کم تھی تو مطلب جو ابھی جیت جائے آگی کی طرف کوئی جانے نہیں والا ہے ہاں اس دفعہ ڈائنسور مارا گیا اور گورزلا ہیمن زندہ ہے تو ہم لوگوں ایک اور بیٹل کرانی پڑے گی تاکہ پتہ چلے کہ ریل وینر ایک دفعہ ڈائنسور جیتا ہے اور ایک دفعہ یہ گورزلا ہیمن جیتا ہے دوبارہ بیٹل کو شروع کر دیا میں نے اوکے لیٹسے کہ کون کس کو مارتا ہے فیسے مجھے لگ رہا ہے کہ اس دفعہ ڈائنسور اس کو مار دے گا جو فرس بیٹل تھی نا اس میں ڈائنسور نے اس کو مست پکڑا تھا پیٹ سے پکڑ لیا تھا گردن سے پکڑ لیا تھا جس کی وجہ سے گورزلا ہیمن کافی ڈائمیج ہوئی تھی لیکن ایک منٹ آرے بھائی گورزلا ہیمن نے دو دفعہ ڈائنسور کو مارا ہے میں تو بھول گیا تھا تو ہم لوگ تیسرا بیٹل کرائے کیوں رہے ہیں میں بھی بھول گیا تھا یہ گورزلا ہیمن یہاں پر وینر ہے یہ وینر نہیں ہے گورزلا ہیمن نے تین دفعہ اس کو مار دیا ہے یہ والا کون سا ڈائنسور ہے یہ والا تو مجھے کوئی زیادہ یونیک لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پر گورزلا ہیمن پیٹی جائے گا ویسے یہ ڈائنسور ہے کیسا اور ہمار پر ان کو جب ہم لوگ اوریجنل یونک کے ساتھ فائٹ کریں گے زیادہ سٹرانگ کون ہے مجھے یہ بھی پتہ کرنا ہے سب سے زیادہ سٹرانگ ڈائنسور کون سا ہے ویسے ابھی تک تو ڈائنسور نہیں ہے لیکن ڈائنسور کو نکال کے ایک دفعہ سارے کے سارے ڈائنسور جو ابھی ہم لوگوں نے ٹیسٹ کی ان کو اوریجنل یونک کے ساتھ بھی ٹیسٹ کرنا چاہیے اس کے دان تو کافی زیادہ ہیں اور ساتھ میں اس کی آنکھ بھی ٹھیک ہے لیکن پنجے وغیرہ اتنے ہیں نہیں اور اس کے بیک پہ بھی اتنا کچھ ہے نہیں لیکن یہ موٹا بہت زیادہ ٹیل بھی کافی لمبی ہے تم لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ بھائی ٹیل اس کا دیکھو پوری بوڈی ایک طرف اس کا لتنا لمبا سا ٹیل ہے تو پتہ نہیں یہ مار پائے گا چلو بیٹھے شروع کرتے ہیں ہم لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ والا ڈائنسور جیتا ہے یہاں پھر گھوڑسولہ ہیمن جیتا ہے ویسے مجھے ارے بھائی کتنا بڑا مو ہے اس کا مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر بھی گھوڑسولہ ہیمن جیتے گا ہاں مجھے بھی لگ رہا ہے گھوڑسولہ ہیمن جیتے گا مطلب گھوڑسولہ ہیمن کو جتنا میں نے چھوٹا اور ویک سمجھا تھا اتنا ویک یہ ہے نہیں اس کا نام گھوڑسولہ ہیمن ہے تو شاید گھوڑسولہ کی کچھ پاورس اس کے اندر ہے ارے بھائی اس نے تو اس کو بھی مار دیا گا اس کی ہیلتھ دیکھتے ہیں اور اس طرح اس کی ہیلتھ گئی نہیں ہیلتھ باہر اون کر کے دیکھتے ہیں یار یہ گھوڑسولہ ہیمن کافی سٹرونگ ہے مجھے لگا ہے کہ سب سے سٹرونگ یہی نکلے گا آرے نہیں ہے رامان بھائی سب سے سٹرونگ نہیں نکلے گا کیونکہ رامان بھائی ابھی ہمارے پاس بہت خطرناک اور یونٹس ہیں ہاں ویسے اور یونٹس ہیں جو دیکھ خطرناک تو ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں لیکن یہاں پر دینسور دوبارہ مارا جا چکا ہے بلکہ مرا تو نہیں ہے لیکن یہاں پر دیکھو ابھی مر گیا گھوڑسولہ ہیمن کی گردن تو اس نے ٹیڑی کر دی اور سیدھی ہو گئی لیکن یہ دینسور بھی یہاں پر پٹ چکا ہے ہم لوگوں یہاں پر ایک اور یونٹس کو پلیس کرنا پڑے گا اوکے گائز ابھی ہمارے پاس یہ والا سپائنوسورس آ چکا ہے اس کا بھائی بیک دیکھو کتنا آسا پڑا ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بھی پٹ جائے گا کیونکہ گھوڑسولہ ہیمن نے واقعی میں ابھی کافی زیادہ یونٹس کو ایلیمنیٹ کی ہے میں تو بھائی یہاں پر گھوڑسولہ ہیمن کی ٹیم میں جانے والا ہوں یہ سپائنوسورس کا مجھے لگ رہا ہے کہ چانس کم ہے جیتنے کا لیکن کیا پتہ یہ جیت بھی جائے تو ہم لوگ بیٹا کو شروع کر کے دیکھ لیتے ہیں ہم لوگوں پتہ چل جائے گا کہ یہ سپائنوسورس جیتا ہے یا پھر یہ گھوڑسولہ ہیمن اس کو میں سپائنوسورس اس لئے بول رہا ہوں کیونکہ بھائی یہ دیکھو بورا کا پرانے سپائنوسورس کی طرح گئی ہے لیکن تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے مطلب اس کا جو بیک ہے وہ زیادہ ہی اونچہ ہے ہم لوگوں نے بیٹا کو شروع کر دیا ہے اوکے لیٹس گو ہیلتھ بار کو بھی اون کر لیتے ہیں ایک ہی بارے میں ہم لوگوں پتہ چل جائے کہ کون کس کو مارتا ہے یہاں پر ان دونوں کی مسٹ لڑائی چل رہی ہے لیکن یہ جو سپائنوسورس کا ہیلتھ بہت کم ہو رہا ہے ہاں گھوڑسولہ ہیمن کا خون تو کافی نکل رہا ہے لیکن ڈیمیج جو ہے گھوڑسولہ ہیمن کا کافی خطر نہ گیا وہ ایک دو یہ اٹیک کرتا ہے اور ایک دو اٹیک میں پورے کا پورے یونٹ کو ہی مار دیتا ہے یہاں پر یہ سپائنوسورس نے اس کو پکڑ تو لیا ہے اورے بھائی صفحہ گھوڑسولہ ہیمن مارا جانے والا ہے ویٹا منٹ اوہ نائی 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 یہاں پر گھوڑسولہ ہیمن مارا گیا اوہ مائی گوڑ گائز یہاں پر گھوڑسولہ ہیمن مارا جا چکا ہے لیکن اس کا ہیلتھ بھی کافی کم ہے مطلب زیرو ہی ہو چکا ہے اس کا ہیلتھ لٹرلی مجھے گرین بار دیکھی نہیں رہا بلکل تلا سا گرین بار دیکھ رہا جو اس کی ہیلتھ ہے میں تو کہتا ہوں پہ ایک تو دوبارہ بیٹل کو کرا کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم وہ صحیح یونٹ آگی کی طرف جائے اور جو ہار چکا ہے اس کو ہم لوگ ڈروپ کر دیں ہاں چوب تو صحیح کہہ رہا ہے ہم لوگ ایک تو دوبارہ بیٹل کو شروع کر رہتے ہیں کیونکہ بھائی وہ لڑائی جو تھینا لاس بیٹل وہ بلکل بورڈر لائن کے اوپر تھی ہم لوگوں یہاں پر ایک اور دفعہ بیٹل کو شروع کر دینا چاہیے ویسے مجھے یہ پتا کہ ان دونوں میں سے نا سٹرونگ یونٹ کوئی بھی نہیں ہے مطلعہ ابھی ہمارے پاس اتنے زیادہ اور خطرناک یونٹ ہیں وہ ان کو آرام سے الیمنٹ کر دیں گے مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پر سپائنوسورس ہی زیادہ سٹرونگ ہے کیونکہ گوڑز لائن ہیومن کی ہیلتھ یہاں پر دوبارہ تھی کم ہو چکی ہے اور یس گائز یہاں پر گوڑز لائن ہیومن مارا جا چکا ہے تو ابھی کا جو ہمارا وینر ہے نا وہ نو ڈاؤٹ یہ والا سپائنوسورس ہے تو گائز یہ تھی نیو ڈائنوسورس سیریز پارٹ ٹو پارٹ ٹری جو ہوگا وہ موسٹ پروبالی فائنل ہوگا ہم لوگوں ایک اور پارٹس کا بنانا پڑے گا کیونکہ ابھی بھی میرے پاس اتنے ڈائنوسورس ہیں جو کہ سارے کے سارے نیو ہیں اور اس کو ہم لوگ نیکس پارٹ کے اندر کور کر لیں گے تم لوگ جلی سے چینل کو سبسکرائب کرو اگر تم لوگوں کو نیو ڈائنوسورس سیریز کے پارٹ ٹری کے ڈائنوسورس کو دیکھنا ہے ملتا تم لوگوں سے پارٹ ٹری کے اندر ابھی کے لیے بابائی